اسلام علیکم جی دوستو کیا حال چالیں کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں فیٹ ٹیم جی آج کی ویڈیو یوٹیوبرز کے لیے کہ یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہم نے create کیسے کرنا ہوتا ہے سوری اکاؤنٹ چینل کیسے create کرنا ہوتا ہے اکاؤنٹ تو ہمارا وہی جی میل کا use ہوگا نا ہر جگہ پہ جی میل اکاؤنٹ ایک دفعہ ہم نے بنا لی ہے تو ہمیں تقریبا ہر جگہ پہ جو ہے وہ use ہو جاتا ہے ہمیں کوئی tension والی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا جی آئیں اب اس کی طرف ثورت چلتے ہیں کہ یہاں پہ یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو ہم نے create کیسے کرنا ہوتا ہے یہ آ جاتے ہیں سائن ان پہ یوٹیوب پہ پہلے ہم کریں گے سائن ان جی میل اکاؤنٹ سے کیونکہ یوٹیوب بھی ان کی ہے نا گوگل والوں کی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سائن ان کیا تو یہ direct سائن ان ہو گیا کیسے سائن ان ہو گیا یہاں میرا جی میل کا اکاؤنٹ اس پہ براؤزر میں لگا ہوا تھا جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک اکاؤنٹ بنایا تھا ٹھیک ہے یہ اکاؤنٹ کا ہم نے نام لکھا تھا سیال جی اور اس کا تھا سیال جے فائیو تری ایٹ سیون ایٹ ایٹر جی میل ڈاٹ کام یہی سین اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ sign in ہو گیا ٹھیک ہے sign in ہو کے ہم اب یہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی کہ یہاں لائک کر سکتے ہیں ویڈیو کو جو کام ہوتے ہیں یعنے کہ اکاؤنٹ سے ہم ہونے والے وہ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوسری چیز کیا ہوگی اب ہم نے اکاؤنٹ کیسے کریا چینل کیسے کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے چینل کریٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکل ازی طریقہ کار ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سہی در لے تو ویڈیو کو میں آپ کوئی در بتا دیتا ہوں کہ سمپل سا طریقہ کار ہے کیا ہے آپ یہاں اوپر جائیں گے اس جگہ پہ یہاں پہ آپ کا یہ اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ لگا ہوا ہے سائن ان کیا ہوا اور اس کی ڈیٹیلز ہوئے رہا آ رہی ہیں یہاں پہ پہلے نمبر پہ اپشن آ رہا ہے اوپر ہے مینجور اکاؤنٹ نیچے کریٹ چینل ٹھیک ہے چینل کریشن کے لیے یہ ہے یہاں ہم اس کو دبائیں گے کریٹ چینل پہ اب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے یور کریٹر جنرلی بگنز ٹھیک ہے اب یہاں اگر ہم نے سیم وہی یہی نیم یوز کرنا جو ہمارا ہے اسی نیم پہ ہمارا اکاؤنٹ بنجے چینل بنجے تو یہاں نو تھینکس کر دیں اس کو پوکے کر دیں تو گیٹ سٹارٹڈ اب یہاں ہم سے پوچھ رہا ہے یوز یور نیم کریٹر چینل یوزن ڈا نیم اینڈ پکچر آن یور گوگل اکاؤنٹ ٹھیک ہے کہ جو چیز آپ کی موجود ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں گا تو یہی نیم آ جائے گا آپ کے چینل کا اور یہ اکاؤنٹ آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے اپنے چینل کریٹ ہو جائے گا اگر آپ نے سیکنڈ چینج کرنا ہے اس کو یوز اکسٹم نیم کریٹر چینل یوزنگ اپ برینڈ اور ادھر نیم اینڈ پکچر ٹھیک ہے یہاں اپنے چینل بنانا ہے کسی آپ اپنے ریلیٹڈ کسی بنشکنی ریلیٹڈ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اسی کو سلیکٹ کرنا یہ زیادہ بہتر رہتا یہاں پہ کریٹ کریں ہم نے اپنا جو نیم ہے وہ کریٹ کرنا ہے نیم ہم نے چینل کا کیا کریٹ کرنا ہے ہم یہاں میں یہی لکھ دیتا ہوں سال لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے سال چینل یا سال ٹی وی یا کچھ بھی کوئی چیز بھی لکھ دیتا ہوں جو بھی آپ نیم لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لکھیں گے وہ لکھنے کے بعد ای انڈرسٹینڈ ایم کریٹنگ نیو گوگل اکاؤنٹ ویڈ ایٹس اون سیٹنگ انکلوڑن یوٹیوب سرچ انڈ وچ ہسٹری یہ نیچے جو اپشن ہے اس کو ہمیں باکس کو چیک کرنا پڑے گا چیک کر دی ہم نے اس کو then create option پہ ہم نے okay کر دیا ہاں جی جی اب یہ ہمارا جو ہے چینل کریٹ ہو رہا ٹھیک ہے آہاں آری یہ میں تھوڑا سا آپ کو ادھر دکھا دیتا ہوں یہ کھل جائے گا ہمارا یوٹیوب سٹوڈیو دیکھیں اوپر آ رہا ہے سٹوڈی ڈوٹیو ڈوٹیو ڈوٹ کام ٹھیک ہے آگے چینل سلیشی بغیرہ وغیرہ نائس ورک یور چینل سیال چینل ہیز بین کریٹیٹڈ ہمارا چینل کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے نیکسٹ فالو دا سٹیپس ٹو کملیٹیو چینل یو کن دو دیز سٹیپس ناؤ اور کم بیک ٹو دیم لیٹر یعنی کہ ہم ابھی بھی یہ سٹیپس جو ہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بعد میں یہ سٹیپس جو ہاں کملیٹ کر لیں گے چینل سٹیٹنگ جیسے ہم کہتے ہیں تو ہم بعد میں آکے بھی اس کو یوٹیو جو ہے اپنا سٹوڈیو ہے وہاں آکے سٹیٹنگ کر سکتے ہیں نیچے سٹیپس کیا ہیں اپلوڈ پروفائل پکچر ٹھیک ہے یور پروفائل پکچر اپیرز نیکسٹ تو یور ویڈیوز کمنٹس اینڈ ادھر پلیسز یہ ہماری یوٹیو پہ جو پروفائل پکچر ہے اس کے بارے میں ہے یہاں اپلوڈ پکچر کر سکتے ہیں جو ہم نے کرنی ہے اب چینل کی ڈسکرپشن تو ہم نے دینی ہوتی ہے چینل کی ریلیٹڈ بھی چینل ہمارا کس چیز کے بارے میں ہے ہم نے یہاں کس طرح کی ویڈیوز بنانی ہے اٹسٹرہ یہاں پہ آپ اس کی دیں گے ڈسکرپشن اپنے چینل کی وہاں پروفائل پکچر لگائیں گے پروفائل پکچر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا لوگو بھی لگا سکتے ہیں آپ نے جو لوگو لگانا ہے اگر کسی جو ہے بزنس کے ریلیٹڈ آپ چینل بنا رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ کوئی آپ کوئی سرسز ہیں اٹسٹرہ اٹسٹرہ یا جو بھی ہے اگر آپ کے پہلے بھی اس کے بارے میں کوئی لوگو بنا ہوا ہے آپ وہ بنا کے لگا دیں یا نئے لوگو بنا کے لگا دیں وہ بھی انشاءاللہ لوگو بنانا بھی میں جو ہے اب اس سریز میں بتاؤں گا کہ یوٹیوب پہ آپ لوگو کیسے بنا سکتے ہیں تھامنیل کیسے بنا سکتے ہیں یہ چیزیں میں آپ کو ساری بتاؤں گا پہلے ویڈیوز میں بنا چکا ہوں یوٹیوب کی کیامرہ کیسے اٹیج کرنا آپ نے موبائل کا ویب کیم اٹسٹرہ اٹسٹرہ یا آپ نے ویڈیو کا اپلوڈ کیسے کرنی ہے ایڈٹ کیسے کرنی ہے موبائل پہ کیسے کرنی ہے اور کمپیوٹر پہ کیسے کرنی ہے ان چیزوں کے بارے میں ویڈیو بنی ہی ہے تو لوگو کے بارے میں یا تھامنیل کے بارے میں میں نے بیسکلی کوئی بنائی نہیں ہے ویڈیو تو اب انشاءاللہ میں لازمیں بناؤں گا ان کے بعد ایڈ لنکس ٹوئیور سائٹ ایڈ سائٹس ٹھیک ہے لنکس ٹوئیور سائٹس اب یہاں لنکس کون سے ڈالنے ہوتے ہیں یہ کسٹومائز چینل والی ویڈیو میں میں نے بتایا بھی تھا کہ یہاں آپ جو اپنا کوئی بھی لنک ہے اپنی ویب سائٹ کا وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں یورل آپ سائٹ کریں گے یہ می ویب سائٹ اوپر نیم دی اس کا لنکس ٹائٹل جو ٹائٹل آ رہا ہوگا سوشل لنکس ہوں گے فیس بک کے لگا سکتے ہیں یورل لگا سکتے ہیں آپ اس کا ٹوئیٹر کا لگا سکتے ہیں آپ اس کا جو ہے انسٹرگرام کا لگا سکتے ہیں لنکڈین کا لگا سکتے ہیں جو جو بھی آپ کرنا چاہیں یہاں پہ ان کی پروفائل کا آپ جا کے اپنی پروفائل جو ہے فیس بک پہ ہے یا لنکڈین پہ ہے ٹوئیٹر پہ ہے انسٹرہ پہ ہے اس کو جا کے کوپی کریں وہاں سے یہاں آگے پیسٹ کر دیں پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کیسے سائٹ کر سکتے ہیں وہ کسٹومائز چینل والی ویڈیو میں نے سارا بتایا ہوگا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کرتے ہیں سیٹ اپ لیٹر پہ میں ابھی نہیں کر رہا آپ اپنی لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں سیٹ کریں گے تب بھی آپ کو یہ چینل اوپر کرے گا یہاں اس طرح سے آپ کی لی اوٹ کھل جائے گی ہوم ویڈیوز پلیلیس چینل ڈسکیشن آپ کا چینل کا سامنے سار چیزیں آ رہی ہیں جیسے ہم کسی کا چینل کھولتے ہیں وہ چینل سامنے آتی ہیں لیکن یہ ہم کسٹمائز چینل اب بھی کسٹمائز ہی آ رہا ہے یہاں پہ کریٹر سٹوڈیو وغیرہ کا نعم آ جائے گا جلدی کیونکہ انہوں کا جو کسٹمائز چینل والا جو ہے سین ختم ہو چکا سٹینڈڈ والا اب ان کا چینج ہو کے جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے یوٹیوب کریٹر سٹوڈیو ٹھیک ہے تو سٹوڈیو میں ہی سارا کچھ ہوتا ہے دوسرا کام پہلے والا ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ کسٹمائز چینل یہاں پہ یہ نیچے اوپر اس سے کیا آتا ہے ڈیش بورڈ اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے ڈیش بورڈ میں آپ کے یہاں سارا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کتنے آپ کے ویوز بغیرہ ہیں سبسکرائبرز ہیں یہاں ٹوٹل سبسکرائبرز آ رہے ہوتے ہیں اس جگہ کے اوپر یہاں سمری آ رہی ہوتی ہے آپ کے last 28 days کی ٹھیک ہے یہاں آپ اپلوڈ ابھی کر سکتے ہیں ویڈیوز یہاں کانٹنٹ ہوتا ہے جو آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ شو ہوتی ہیں یہاں اپلوڈز شو ہوتی ہیں اور یہ اگلی طرف option ہے جہاں پہ آپ کی live جو ویڈیوز آپ نے سٹریمنگ کی ہوئی ہوتی ہے وہ live ویڈیوز یہاں پہ شو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد playlist کا option ہوتا ہے اگر آپ نے playlist بنائی ہے اپنے اکاؤنٹ کے لیے یہاں پہ جتنے اپنے ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ وہاں پہ پلیلسٹ بنائی ہوئی ہیں الاد الاد جیسے میری بنی ہوئی ہیں اب یہ یوٹیوب والی میری یوٹیوب والی پلیلسٹ میں ہی جائے گی افور کا کام ہے فائیور کا وہ الادہ جائے گی آن لین ٹریننگ جو سکلز کے بالے میں ہیں وہ الادہ جائے گی نیچے انیلیٹکس ہوتے ہیں انیلیٹکس میں آپ کا یہ اووروی بتا رہا ہوتا ہے کتنے ویوز ہیں واش ٹائم کتنا آیا سبسکرائبرز کتنے آیا یہ ایک اپشن اوپر ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں last seven days, last 28 days, last 90 days last 365 days, lifetime 2020 etc. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ اس کی سیٹھ کے انیلیٹکس وہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد custom بھی چیک کر سکتے ہیں custom میں آپ جا کے چیک کریں گے کہ آپ ایک time period جو ہے مقصود اپنا select کر رکھے کہ اس time سے اس time تک میرا کیا تھا چینل کا جو ہے ویوز تھے کتنے تھے وہاں واش ٹائم کتنا تھا اور سبسکرائبرز کتنے تھے وہ ہر چیز آپ یہاں پہ آکے بھی check کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہو گیا simple اس کو use کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہاں comments کا option ہے ٹھیک ہے نیچے سبسٹائٹلز ہے copyright کا option اگر copyright strikes ہو گیا آپ کو آتی ہیں یا monetization کا option ہے monetization تو تب ہی ہوگی نا جب آپ کے واش ٹائم اور سبسکرائبرز پورے ہوں گے ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹے واش ٹائم وہ پورا ہوگا نیچے customization اس پہ میں نے ویڈیو پہلے بنایا کہ یہاں آپ کیا کیا چیز ہٹ کر سکتے ہیں کیسے کیسے کر سکتے ہیں یہاں برینڈنگ میں چینل کے بارے میں کیا دیں گے یہ وہ یورل وغیرہ جو ابھی سٹارٹ میں ہم سے وہ پوچھ رہے تھے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ لنکس ایڈ کر سکتے ہیں اپنا ایمیل ایڈریس دے سکتے ہیں یہ ہر چیز آپ یہاں کسٹمائزیشن میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ سمجھ آگے ہوگا کتنا آسان ہے چینل کریٹ کرنا اور اس کو یوز کرنا بھی تو انشاءاللہ